بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے سری نگر کے شیوپورا کے رہائشی پچھلے کچھ مہینوں سے پانی کے شدید بہران کا سامنا کر رہے ہیں وہ اپنے پینے کی ضروریات کے لیے بوتل بند پانی خریدنے پر مجبور ہے مقامی لوگوں نے محکم جل شکتی سے جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا لوگوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چند ماہ سے وہ بنیادی ضروریات کے لیے پینے کے صاف پانی کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جل شکتی محکمہ مذکورہ علاقے کو پانی کی باقاعدہ فراہمی میں ناکام رہا انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور مسئلہ حل کریں پانچ سال سے پانی ہمیں ایک قطرہ نہیں آتا ہے اور جو بھی آفسر یہاں پر آتا ہے وہ بولتا ہے بھئی ہم تین ایچے لگائیں گے چار ایچے لگائیں گے نہ دو ایچ ہے نہ ایک ایچ ہے نہ آدھا ایچ ہے اور ہم ترس رہا ہے محلہ اتنا بڑا محلہ ہے پانی کے لیے ایک موت پانی ہم لوگوں نہیں آتا ہے آپ کے سامنے یہ پائپیں لگے ہوئے اور دیکھو سب جمع ہوا ہے یہاں پر موت دونے کے لیے پانی نے موت دوتا نہیں تھا چلو ہم پینے کے لیے ہمیں پانی نے اب یہاں زیادہ کمرشل رائز ہو رہا ہے یہاں اس گلی میں چار چار پانچ پنچ ہوتل لگے ہیں ان ہوتلوں کو پی اے جی پرمیشن دیتے ہیں مگر پرمیشن دینے سے پہلے وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری پائپ میں اتنی کپسٹری ہے کیا ہمارے پاس اتنا پانی ہے کہ ہم لوگل ٹیک کو بھی فیڈ کر سکتے ہیں اور ہوتل کو بھی فیڈ کر سکتے ہیں تین دس پاندران ہوتلز ہے اور ان کے رومز بھی بہت زیادہ ہے سارا ڈسٹریبوشن ہوا ہے اسے پہلے تھوڑا تھوڑا پانی آتا تھا ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں آتا تھا پچھلی بار ہم نے دو تین مہنے پہلے سٹرائک کیا تھا پھر اس سامنے کام از کام پاندران دن ہم کو ٹھیک پانی آ گیا مجھے لگتا تھا کہ بانڈ والوں کو بھی شاید آیا ہوگا پانی اس سامنے جب آتا ہے جب کوئی ہم کہتے ہیں اس سامنے آتا ہے پھر اس سامنے کیوں نہیں آتا ہے پانی ابلیکیشن ہم نے دیا ہے ادھر کہ بانڈ لائن سے کترہ بھی ایک پانی نہیں ہے اور کیا بولتا ہے اس کو جو دوسرا میلہ ہے یہ تو میلہ ہے وہ اوپر جو کالنی ہے ان کو چوبیس گھنٹے پانی ہوتا ہے پٹن کے سری وارپورا میں سری سے وارپورا تک سڑک انتہائی خستہ ہے سڑک کے خستہ لگے کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات سامنے آ رہی ہیں اور لوگوں نے انتظامیہ کے خلاب رحمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سڑک کو کشادہ کر کے میکڈمائز کر دیا جائے سری وارپورا کے لوگوں نے کہا کہ انتظامیہ کو آگاہ کیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی لوگوں نے انتظامیہ اور متعلقہ محکمے سے اپیل کی کہ اس سڑک پر میکڈم بچھایا جائے وارپورا تک ایک سڑک آتی ہے یہ ہمارے گاؤں وارپورا کے بیچ میں جانیہ ماجی سے جنروں ٹنگ مرک تک مل جاتی ہے اور یہ بہت سالوں سے خستہ حال میں ہے یہاں مسلمی سارما اور بارش کے موقع پر اتنا پانی اس سڑک پر جمع ہوتا ہے کہ ہمیں لنکوٹیاں ہمیں پیجاما کو اوپر سے اٹھا کر یہاں چالنا بہت ہے سپیل بچل کو بہت پرابیم ہوتی ہے ہم نے گورنمنٹ سے پانچاہ کنبران سے بہت دفعہ سڑکی ٹھیک در صاحبان سے سڑکی یہاں کی وہ کہتے ہیں دو دو تین تین چار چار دن کے بعد یا تا دن کے بعد اس کے آ جائے گی لیکن ہماری آرزی پر کوئی سلوائی نہیں ہوتا بیگو سرائی سے نا کشات پانگا سو نمت گویر ویڈ کا اکھے آرام سان خدا نکھتا آگر کے گاؤں بس کی پرابیم مغیشنہ بیرواکی ررسن میں بجلی کے کھمبو سے ترسیلی لائن نیچے آ چکی ہے جس کی وجہ سے انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہے ررسن کے لوگوں نے محکم بجلی کے خلاف برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں بجلی کی ترسیلی لائن کھمبو سے بچوں کے قد کے برابر نیچے آ چکی ہے جس کے وجہ سے نہ گاڑیاں چلپاتی ہیں نہ ہی لوگ اس معاملے سے ررسن کی قدیم جامعہ مسجد کا مین گیٹ بھی بند ہو گیا ہے لوگوں کو یہاں چلنے میں خطرہ لاحق ہے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ ترسیلی لائن نیچے آ چکی ہے اور گاڑیاں بھی نہیں چلپاتی ہیں ررسن کے لوگوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے متعلقہ حکام کو آگاہ کیا لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی انہوں نے گورنر انتظام میں سے اپیل کی کہ سنجیدہ مسئلے کی طرف توجہ دی جائے چھوٹے بچے کی ہائٹ کے مطابق یہ لائن یہاں پہ نیچے آ گئی ہے اس سے پہلے یہ ایک دراخت سے جا رہی تھی جبکہ دراخت کٹا گیا اور اس کو نیچے دکیل دیا گیا اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا ریسٹور کیا تھا اپنی لیول پہ کیونکہ ہم لے پل ایڈمیسٹریشن کو بھی گئے تھے یہاں کے پانچائی باڈی کو بھی گئے تھے ویڈیو ساپ کے بھی پاس گئے تھے جو لاسٹ مہینے میں یہاں کچھ ایلکٹرک پول آئے تھے بیٹو ویلیسٹ پروگرام کے تاتھ وہ تو انڈی جو لی انہوں نے اپنے گھروں میں اسٹال کر دے یا اپنے رشتہ داروں میں باڑ دے جو بھی یہاں پہ ترسلی لائن تھی چاہے وہ ایسٹی تھی ایلٹی تھی وہ ویسے کی ویسے ہی رہ گئی سار پانچائی 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 گئے آئی پانچائی 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 گئے آئی مجھو دے لائیٹ سوڈکھے ایہاں سوڈکھیں ایسٹ پروگ تکنے گئے تھے ایسٹی مت جوڈا ہے گرگوالی لگ بگ چاہے سر جی گار یہ پیٹن تو بہتنا پورشن کے اچے تار رہی ہے ایسٹ بھی جو بھی شاکو چی اگر اور کانٹیکٹر بولی آئی گاڈ بولی آئی یہاں جو بجلی کے خمبے ہیں نئے طریقے سے اور نئے بجلی کے خمبے یہاں پر نصب کیے جائیں تاکہ یہاں جو انسانی جان کا خطرہ لاحق ہے اس سے بچائے جا سکیں ہم نیت کرتے ہیں کہ مقم بجلی اس پر سنجید کیسی کے گور کریں اور یہاں بجلی کے خمبے اور گوسیدہ ترسیلی لائن جو نیچے آ چکے ہیں اور اس کو بھی ٹائٹ کر کے یہاں لوگوں کے جو مسائل ہیں درپیش مسائل ہیں ان کا آزارہ کیا جا سکے نیوزر کی جب مکشمیر کے لیے میں رفصن بیروہ سے منیر حسین خورا بارمولہ پولیس نے ٹرافک کی مسلسل خدا ورزیوں پر قابو پانے کے لیے ایک مہیم شروع کی ہے خاص طور پر سٹنٹ بائیکنگ ٹرپل سواری ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلانے جلدی اور لا پروہی سے ڈرائیونگ پر توجہ دی جا رہی ہے پولیس ٹیشن کنزرز نے ایسے چو کنزر وسیم جہانگیر کی سربراہی میں بائیکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے پینتیس بائیکرز بک اور پینتیس ویلر ضبط کیے ہیں اور ان کے خلاف قدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اس مہیم کا مقصد ٹرافک کی خلاف ورجوں کو روگنا اور اس کا خاتمہ کرنا اور قانون کی پازداری کرنے والے شہریوں کو محفوظ سڑک فراہم کرنا ہے پولیس نے لوگوں سے ٹرافک قوانین پر عمل کرنے کی اپیل کی